جنڈ پر ہوئے حملے سے ایک شیر کے بچے کا پریوار بکھر گیا وہیں دو نوجوان تیندووں کو ان کی ماں کے غائب ہونے کے بعد بھوک ماری سے بچنے کے لیے خود شکار کرنا ہوگا اور ایک جوان بلیک بگ یعنی کرشن مرگ اپنے جیون میں پہلی بار مادہ کے ساتھ پرجنن کا حق حاصل کرنے کے لیے زندگی اور موت کی لڑائی لڑنے والا ہے اگلے کچھ ہفتے ان چاروں جانوروں کی زندگی بدلنے والی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے The Great Indian Desert میں لیپرڈ راگ عراوالی پروت شرنکلا اور تھار ارف The Great Indian Desert کے دکشنی پششمی حصے کے بیچ میں ہے 480 کلومیٹر دور دکشن پششم میں ہے گیر نیشنل پاک جہاں ایک اور نوجوان جانور پریوار پر ہوئے حملے کے بعد اُبھر رہا ہے ونے کے نام سے جانے جانے والے اس نو مہینے کے ایشیاتک لائن بچے کی زندگی پلٹ پلٹ گئی ہے چار دن پہلے دو نر شیروں نے ان کے نو جانوروں کے پریوار پر حملہ بول دیا اس کی ماسی کے شریر پر اب بھی حملے سے ہوئے گھاؤ کے نشان ہیں ونے کا بھائی اور کزن مارا گیا اور اس کی ماں لابتہ ہے اب اس کے بریوار میں صرف تین شیرنیاں دو اردھ جوان اور وہ اکیلا بچہ ہے وہ کسی طرح حملے سے بچ نکلے اور اب تک پانی اور سرکشہ کی تلاش میں بھاگے جا رہے ہیں اب آٹھ کلومیٹر دور آخر کار ونے کچھ دیر سکون سے سانس لے سکتا ہے سادھارن پرستیتی میں ونے کی ماں ایک اور مہینے تک اس کا پالن پوشن کرتی مگر اب بینا اس کی ماں کے اس کے پوشن اور دودھ کے اس کی زندگی پر بڑا پرشن چنھ لگ گیا ہے ونے اور لیپرڈ راک کے بیچ ہے چار سو اسی کلومیٹر بڑا تھار ریگستان ہوا سے ہر دم بدلتے یہ ریت کے ٹیلے اور سوکھے جنگل کے بیچ موجود گھاس کے چھوٹے چھوٹے حصوں پر چلتے ہیں اینڈین اینٹلپ یا بلاک بک یا کرشن مرگ کالا ایک تین سال کا بلاک بک اب بچہ نہیں رہا وہ میٹنگ کے پہلے موقع کی تلاش میں ہے تالچپر گراس لینڈز پر موجود اس کے علاقے میں سینکڑوں نر اور مادہ بلاک بکس ہیں اور بریڈنگ کا سیزن جلد اپنی چرم پر ہوگا یہاں کالا کے لیے کئی وکلپ ہیں مگر کسی ایک کو بھی حاصل کرنا بہت ہی مشکل یہ مادائیں بہت ہی چوزی ہوتی ہیں کالا کے پاس انبھاو کی کمی ہے اور کامپیٹیشن کی نہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس جوان بلاک بک کو اپنے آپ کو ثابت کر دکھانا ہوگا کالا کو جو کرنا ہے وہ یہاں اس اکھاڑے میں کرنا ہوگا جہاں سب ہی نر اپنی طاقت دکھانے اکٹھا ہوئے ہیں اس دکھاوے کو لیکنگ کہتے ہیں اس دوران مادہ بلاک بکس زیادہ پربھاوشالی نروں کو چنتی ہیں ہر ایک نر اپنی سمین چنتا ہے اور اس پر اپنا ملموتر چھوڑتا ہے سب سے بڑے نر اکھاڑے کا سب سے بڑھیا یعنی بیچ کا حصہ چنتے ہیں وہیں کالا کے ہاتھ اکھاڑے کی ایج کا حصہ لگتا ہے تشتری کے آکار والے ان کالنگ کارڈ سے دوسرے نر دور بھاگتے ہیں وہیں میٹنگ کے لیے تیار مادہ قریب آتی ہے اور آکرشت ہوتی ہے اس کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کالا اپنے ان بڑے سنٹ گلانڈز کو چہرے کی سائٹ پر گھس رہا ہے لیکن کے دوران سو سے بھی زیادہ نر دو اولیمپک سائز کے سومنگ پولز جتنی چھوٹی جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں کالا نے بھلے ہی دوسروں کو اپنے علاقے سے دور رکھا ہے پر آگے اس کے سامنے کئی چالنجز ہیں شرین میں بڑھتے ٹیسٹوسٹرون سے نر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کا موقع ڈھونتے ہیں علاقے کے لیے لڑائی ہوتی ہے تاکہ وہ مادہ کے سامنے اپنی شکتی کا پردرشن کر سکیں آنے والے دنوں میں اکھاڑے کے بیچ تک جانے کی لڑائی تیز ہوتی جائے گی کالا کے پاس سبھی ہتھیار درست ہیں مگر وہ اکھاڑے کی ایچ پر ہے اور اندر تک جانے کا راستہ آسان نہیں ہے کیا کالا میں واقعی وہ کلا ہے جس سے وہ کسی مادہ کو لبھا کر پہلی بار اپنے بچے کا باپ بن سکے لیپرڈ روک پر ریا اور تاج اکیلے ہیں انہوں نے سبح سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا اور شام ڈھلنے والی ہے پچھلے سولہ مہینے میں وہ کئی بار انہیں اکیلا چھوڑ کر تو گئی ہے لیکن صرف ان کے لیے کھانا تلاشنے بچوں کو ماں سے دور رہنے کی عادت ہے مگر ماں جب بھی لوٹتی ہے کھانا لے کر آتی ہے شام ڈھلتے ہی بچے سرکشہ کے لیے گوبھا میں لوٹ جاتے ہیں موسیقی سبح سورج نکلتے ہی بچے پھر سے گوبھا سے باہر آئے مگر بھوکے تیندوے آم طور پر رات کو شکار کرتے ہیں اسی لئے امید ہے کہ ماں بڑھیا سا ناشتہ لے کر لوٹے گی تب تک یہ چٹٹہ نے شکار کا پریاست کرنے کے لیے بہترین چکھا ہے یہاں وہ شکار پر چھلانگ مارنا اور ان کا پیچھا کرنا سیکھ سکتے ہیں لگ بھگ 20 کلو وزنی یہ بچے ایک بڑے کتے جتنے ہیں مگر کتوں کے مقابلے کہیں زیادہ نر ہونے کے ناتے تاج کا شریر زیادہ بڑا ہے لیکن ریا بھی تاج جتنی پھرتیلی ہے ان کی پکڑ زبردست ہے اسی لئے سیدھی پتھریلی ڈھلان ہو یا پیڑ کا تنا یہ جانور اپنے لمبے کلوز کی بدولت بڑی آسانی سے اتر سکتے ہیں اسی ہنر کی بدولت یہ تیندو ایک دن سب سے کامیاب شکاری بنیں گے تیندویں سب سے اونچے لاقے پر ڈیرہ جماتے ہیں تاکہ وہ اپنے کھانے کو بھیڑیے اور لکڑ بگھے سے بچا سکیں اور ساتھ ہی شکار کو ڈھون سکیں لنگور وہ بھی اکثر تیندویں کا شکار بنتے ہیں وہیں کھانے کی تلاش میں اچھے تلہرن تیندویں کے لیے دعوت ہوتے ہیں مگر اس اسی کلو کی دعوت کو پکڑنے لائک بننے میں ریہ اور تاج کو ابھی کئی مہینے لگیں گے ان کے ماں کو گئے صرف ایک دن ہوا ہے اور اتنی جلدی انہیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے دور دکشن پششم کے گیر نیشنل پارک میں وینے اور اس کا بچا ہوا پریوار کھانا اور پانی کی تلاش میں در در بھٹک رہا ہے دو نر شیروں نے اس کے پریوار پر حملہ کر کے اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا زمین سے چار فٹ اوپر یہ نر بڑی سے بڑی مادہ کے مقابلے بھی پچاس پرتشت زیادہ بھاری ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ نئے علاقوں اور مادہ کو حاصل کرنے نکل پڑا ہے وینے کے پریوار کو بھگانے کے بعد ان کا قبضہ اب ایک سو تیس کلومیٹر ہو گیا ہے مگر ان دونوں بھائیوں کو بھی نئے علاقوں میں دوسرے نروں کا سامنا کرنا ہوگا اس طرح پیشاب کے ذریعے یہ نر اپنی گند چھوڑ رہا ہے تاکہ گھس پیٹھیوں کو چیتاو نہیں مل سکے صرف یہی ایک نوارک نہیں ہے ایک شیر کی دہاڑ سب سے بڑی ہوتی ہے اور آٹھ کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے یہ ایک چھتاو نہیں ہے کہ یہ علاقہ اور علاقے میں موجود سب ہی چیزیں اب ان کی ہیں حالانکہ ان کے حملے سے بچنے میں کامیاب رہا مگر ان کے پریوار کا ایک سدسے ہے جو بھاگ نہیں پایا وہ ہے اس کی ماں وہ اب بھی زندہ ہے اور دونوں بھائی اسے اپنے سے دور نہیں ہونے دے رہے اس کے بچوں پر حملہ کوئی اتفاق نہیں تھا دوسرے نر کے بچوں کو مارنے سے مادہ جلدی پرجنن یوگیہ ہوتی ہے اور دونوں بھائی بس اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں مگر انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا ہوگا چاہے نتیجہ جو بھی ہو یہ نر اور مادہ زیادہ سمیں تک ایک نہیں رہیں گے افریقی شیروں کے وپریت نر صرف برجنن کے لیے مادہ کے قریب آتے ہیں اسی لیے جب یہ مادہ ہیٹ میں نہیں ہوگی دونوں بھائی اسے جانے دیں گے لیپڈ روک پر ریا اور تاج اپنی ماں کا پچھلے تین دنوں سے انتظار کر رہے ہیں شام ہونے والی ہے داپمان کم ہو گیا ہے مگر دھوپ میں تپے پتھر اب بھی کرم ہیں ریا کا کیاموفلاش والا کوٹ پتھروں میں اچھی طرح بلینڈ ہو رہا ہے اور وہ سو کر اپنی اورجہ بچا رہی ہے مگر کھلے آسمان کے نیچے سونے سے انچا ہی نظریں دیکھ سکتی ہیں مورو کا ایک جھنڈ پاس میں کھانے کی تلاش کر رہا ہے ان پکشیوں کا اپنا علاقہ کسی اور کے ساتھ بانٹنا پسند نہیں خاص کر اگر وہ کوئی شکاری ہو اسی لئے کچھ پکشی شکار پر نظر رکھنے قریب چلے گئے ریا چھپ رہی ہے تو اسے دیکھنے اور بھی زیادہ مور اس کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے ہیں یہ پکشی بیچاری انبھوہین ریا کو نروس کر رہے ہیں اسے یہ گیات نہیں کہ شکاری اصل میں وہ ہے اور مور اس کے شکار بینہ اس کی ماں کے وہ اپنی اصلی پہچان بھول رہی ہے پتھروں کے پیچھے چھپا تاج اسے مہو کا سمجھ رہا ہے اس کی سہج پربیتی اسے بتا رہی ہے کہ یہ اس کا شکار ہے مگر وہ انبھوہین ہے اور جانتا نہیں کہ شروعات کیسے کی جائے شکار کرنا سیکھنا یہ ایک شکاری کے لیے بہت اہم ہے اور ان دونوں بچوں کی چار دن کی بھوک اب ان کے سر چڑھ رہی ہے بھوک تو ان ننھے لومڑی کے بچوں کو بھی لگ رہی ہے ان کے ماتا پتا کھانے کی تلاش میں نکلے ہیں اور بچے اس خالی سمجھ میں اپنے آپ شکار کی گلہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے کان کے عدبت آکار کی وجہ سے یہ جانور چھوٹی سے چھوٹی بھنک یہاں تک کہ یہ کیڑے کی آواز بھی بڑی تیز سن سکتے ہیں وہیں ان کا پیلا کوٹ بہت بخوبی سے کیموفلاج ہو جاتا ہے ان لومڑی کے موں کی آکار کی وجہ سے وہ زمین کے اندر آسانی سے چوہوں کو پکڑ سکتے ہیں اور اچھل کر پکشیوں کا شکار بھی کر سکتے ہیں اور جب شکار نہ مل رہا ہو تو بچے آس پاس میں ایک دوسرے کو شکار سمجھ کر پریکٹس تو کر ہی سکتے ہیں یہ ان کے تقنیق کو اور فائن ٹیون کرتا ہے اس نننی لومڑی کے ہاتھ یہ گوٹ فر کا بول لگا ہے واہ کیا شکار ہے جتنی جلدی یہ شکار کرنا سیکھیں گے اتنا ہین کے لیے بہتر ہوگا ان کے ماں باپ صرف کچھ اور مہینوں تک ان کا بھرن پوشن کریں گے جس کے بعد انہیں اپنے دم پر چھوڑ دیا جائے گا دوسری طرف بلیک بک لیکنگ اگھاڑے پر کالا کی نظر اب تک کسی آکرشک مادہ پر نہیں پڑی ہے اس کے ہاتھ ایک معمولی زمین لگی ہے اگھاڑے کے ایج پر مگر مادہ جو ہے وہ اگھاڑے کے بیچ و بیچ رہنے والے نروں سے آکرشت ہوتی ہے یہ وہ وی آئی پی علاقہ ہے پوش علاقہ جس پر جھنڈ کے سب سے بڑے اور طاقتور نروں کا قبضہ ہے ہمارا جوان بلیک بک کالا ابھی پوش علاقے کے لیے تیار نہیں ہے مگر دور دراز سے نکل کر پوش علاقے کے تھوڑا قریب سرور آ سکتا ہے اس نے اپنے پرتیدوندوی کو چن لیا ہے وہ بھی ایک جوان ایڈلٹ ہے دونوں ایک دوسرے کو آنکھ رہے ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کے آکار اور طاقت کو پرک رہے ہیں تاکہ لڑے بینا ہی سمجھوتا ہو سکے دونوں ہی برابر ہیں یعنی دونوں مقابلے کے لیے تیار ہیں اب مقابلہ شروع یہ حل کے وار سے دونوں ایک دوسرے کی طاقت کو بھاپ رہے ہیں کوئی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا تو اب نتیجہ پوری لڑائی سے ہی ہوگا ایک گھماسان یدھ ماداؤں کی نظر دونوں پر پڑی ہے یہ کالا کے لیے خطرناک پل ہو سکتا ہے ایک غلط قدم اور پرتیدوندوی کا سینگ اسے گھائل کر سکتا ہے یہاں تک کہ اس کی جان بھی لے سکتا ہے ان کی یہ لڑائی اگھاڑے کے بیچ آ رہی ہے اس سے بیچ میں موجود طاقتور بلیک بکس ناراض ہو رہے ہیں ان کی ماداؤں کا دھیان بھٹک رہا ہے مگر کالا پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا دس منٹ کی سبرتست لڑائی کے بعد بیچ میں موجود طاقتور بلیک بک دونوں کو ہٹانے آ گیا گالا گلی کے لیے کے لیے خیل راتن موسیقی